دیا جائے گا مجھے لگتا ہے نکالا بھی جا رہا ہے جو وہاں پہ لیبر طبقہ شاید کام کر رہے ہیں اپر لیویل پہ شاید پاکستانیوں کو اب ایکسپ نہیں کر رہے ہوں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب جو انٹرویو دے رہے تھے کہ جہاد اور یہ وہ یہ ایک مدرسوں میں پڑھنے والے الگ طبقے کے لوگیں اتنی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاک میڈیا کرائنگ ایز سعودی عربیا سنیپ پاکستان پاکستان کو ان کے مو بولے بھائی سعودی عرب نے جھٹکا دیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے مو ہی نہیں لگایا تمام عرب ممالک نے سعودی عربیا لیڈر ہے مان لیا اور عرب ممالک پاکستان کو بائی پاس کر گئے عرب ممالک کس طرح پاکستان کو بائی پاس کر گئے ہیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں سائنس یا پھر جہاد جہاد انشاءاللہ جہاد کیسے کریں گے جب تک سائنس میں ترقی نہیں کریں گے جہاد ہوگی سائنس کی ترقی ہمیں سائنس کی ترقی نہیں جائیے اس پوری پاکستان کا جو حل لینا صرف جہاد ہے جی ہاں محمد بن سلمان نے اب یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی مکہ مدینہ میں جا کر اگر غزہ یا فلسطین کے لیے دعائیں پڑھنا شروع کر دے یا ان کے فلاگ کے کلڑ کے کپڑے پہن لے یا کوئی فلاگ لے لے یا تذبیر لے لے اس طرح کا کچھ بھی کرتا وہ دکھائی دیا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا یہ ہماری نلائکیاں ہیں ہم نے اوائی سی کا اس طرح استعمال کیا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے اور ہم اپنے پولیٹیکل پوپوزز کے لیے استعمال کرتے رہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا کہ سعودی میجی کٹ شڑی آپ تو اوائی سی ہمارا تھریٹ بھی نہیں لیتی خطرہ ہم بھی کہنا ہمارے ملک میں اس وقت کیا ٹیکر گورنمنٹ ہے اربیوں نے سعودی سے پوچھنا مناسب بھی نہیں سمجھا یار پاکستان کو ساتھ لے کے جائیں پاکستان کس کی جگہ ہے پاکستان ہماری جگہ اور کس کی ہے مسلمانوں کی جگہ ہے نا گیار مسلم کا کیا مقصد ہے یہاں پہ رہنے کا اچھا گیار مسلم کو پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیں گے نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ سب مسلمان ہوں گے رہنے نہیں دیں گے ان کو مسلمان کریں گے انشاءاللہ اور کیوں آپ دیکھیں اس میں اپنے اوپر دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمارا یہ جلوس نکال دیا دنیا میں جائے ہن دوستوں دوستوں اس بار سعودیز نے پاکستان کی اتنی بڑی بیجتی کی ہے اور دو جنگہ بیجتی کی ہے آپ لوگ سن کے احران ہو جاؤ گے دوستوں ابھی دو تین مہینے پہلے سعودی عربیا نے اعلان کیا تھا کہ دس بلین ڈالر کی اوئل ریفائنری لگے گی پاکستان میں اس اوئل ریفائنری کی جو کمپنی تھی ارام کو ارام کو نے منہ کر دیا کہ ہم اوئل ریفائنری نہیں لگائیں گے پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی بہراشتری کمپنیاں ہیں وہ گھاٹے میں ہی جا رہی ہے اور کوئی کمپنی جان بوچھ کے گھاٹے میں کام نہیں کرے گی انہوں نے منہ کر دیا دوسری طرف دوسری طرف دوستوں اسرائیل حماس کونفلکٹ کو لے کر سعودی عربیا نے چین سے میٹنگ کی جس میں نائجیریہ انڈونیسیا ترکی UAE بہرین ان سبھی دیسوں کو سامل کیا لیکن جو فلسطین کے لیے گاجہ کے لیے حماس کے لیے جان دینے کو تیار تھے کہ بس ہم اٹیک کر دیں گے اسرائیل پہ ان کو جو ہے سعودیز نے پوچھا ہی نہیں کہ اس میٹنگ میں تمہارا کیا یوگدان ہے آو تم بھی بات کر لو پوچھا ہی نہیں اور دوستو پاکستانیوں کی رونا دونا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوکڈ ہو گئے جہاں یہ سعودی کو اپنا بڑا بھائی بتاتے تھے کہ سعودی مطلب ہمارے لیے جان چھڑکتے ہیں ایسا تو ویسا سعودیز نے ان کو موں تک نہیں لگا دوستو اتنی بڑی بیجتی کر دی مسلم دنیا کے لیکن دوستو وہ مسلم دنیا نے جو پاکستان کی بیجتی کی ہے وہ تھوڑے ایجوکیٹڈ ہے اور پاکستانی آپ دیکھیں سکتے ہیں مدرسہ چھاپ میں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اربل نہیں چھوڑ دیا مسلمان دنیا نے پاکستان کو اکیلہ کر دی ہے ہم نے کسی کے پاس کیا جانا ہے اور کسی کے پاس جا کے کیا کہنے اور ہم کیوں کہیں گے کہ یار ہماری بات سنیں جب ہمیں اپنے مسلمان دنیا نے ہی پاکستان کو چھوڑ دیا ہے میں تو چاہتا ہوں اس وقت ہم کہتے ہیں جی ہمارے انڈیا سے تعلقات قراب ہیں اور بھائی دیکھو مسلمان دنیا سے آپ کے تعلقات کیا کس نہجبے ہیں اور مجھے یاد ہے بہت سارے پاکستان کے جو امبیسیڈر ہیں ڈپلومیٹس ہیں وہ اس بات پر بولتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے تعلقات کو جو ہے وہ نومالائز کرنے کی ضرورت ہے ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے ارب ورڈ کے ساتھ لیکن مجال ہے جو ہم کبھی یہ سوچاؤ کہ ہم کیسے ارب ورڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری ویزٹ کریں گے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا آپ امیجن کریں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو ہی بائی پاس کر دیا that's where the muslim world keeps us ہماری اتنی کو عزت کرتے ہیں وہ ہمیں اتنا کوئی اہمیت دیتے ہیں ڈپلومیٹسی میں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب تسری ہونی تو نکلو میں ایک پیولی جسے آپ کہہ لینا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک اکڈیمک پرسپیکٹف سے بات کریں پاکستان نے اپنی جتنی بھی 75 سال کی 76 سال کی جو foreign policy ہے ہمارے تو constitution میں لکھا ہویا کہ مسلم world سے باہر نہیں نکلنا اور مسلم world سے بڑے اچھے تعلقات رکھنے ہیں even کہ اس حد تک کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے مسلمان دنیا کے بارے میں مجھے بیرے پاس ابھی بھی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سینئر ایک عوضہ دار کو remove کر دیا گیا ہے ایک جگہ سے میں بتانا نہیں چاہتا ورنہ بہت سارے لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں ایک سینئر بندے کو ایک سینئر جگہ سے remove کر دیا ہے because he said something about Saudi Arabia اور وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سعودی عرب کے بارے میں کچھ چیزیں ہوئی تو ان کو remove کر دیا گیا they directly complain to the prime minister of the Pakistan so position یہ ہے کہ prime minister کو ایک second میں انہوں نے کہہ کے remove کر دیا کیوں کہ بھائی ہم تو سعودی عرب کے پاس پہنچے ہوئے ہمیں دیں 25 ارب ڈالر 20 ارب ڈالر 30 ارب ڈالر ہم نے وہاں پہ بلوچستان میں لگانے ہیں تو ہم انہیں کیا کہیں گے جب ایک ہمارے وہ ایک official کو remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں چائنہ لے کے چلو کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہمیں چائنہ لے کے چلو ہماری کیا value رہ جاتی ہے اور ہمارے وزیراعظم جو ہے اس نے یہ جو caretaker وزیراعظم صاحب ہے انہوں نے یہ کی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اس پہ action لیں گے دیکھیں گے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے لیکن انہوں نے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا نئے سار اہلن وساحلن مرحبہ حبیبی سعودی عرب نے کہا ہے تو ہم تو بندہ ہی فارق کر دیں گے وہاں سے تو جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو then they realize کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ریت کی دیوار ہے تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ جا کے کچھ وہ کریں ہمیں ساتھ لے کے جائیں ہم نہیں کہہ سکتے سو پاکستان کو یہ دیکھنا ہے where does پاکستان stand ابھی تو یہ میئر اور گیج کرنے کی زورت ہے پاکستان جس طرح کمپرومائز ہوا ہوا ہے پاکستان کمپلیٹلی کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے اور ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو بس جہاں ہیں پاکستان کو اس کو ادھر ہی رہنے دو ان کو انگیج کرنے کی زورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اس کا بڑا میسیوز کرنے کی کوشش کی انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو وہ امریکہ گئے اور وہاں پہ جا کے اسلاموفوبیا کے باہوالے سے اسلام لبے اسلام کا لیٹر بننے کی کوشش کی سعودیز کو اور واقعوں کو وہ بھی برا لگا پھر انہوں نے کہا جی کہ میں قطر ایران ملیشیا ٹرکی کے ساتھ ملکے ایک ٹی وی بناوں گا جو اسلاموفوبیا خلاف ہوگا اس پر کوپر سمیٹ ہوئی محمد بن سلمان نے کہا نہیں وزیراعظم صاحب آبا نہیں جا سکتے ہم نے وہ سمیٹ کال کی ہم نے ہی سب کو کنونس کیا وہ سارے ملیشیا پہنچ گئے اور ہم پیچھے واپس آگئے اور ساڑھے پنجابی کے انہیں نے پوڑی چاڑ کے ڈنڈا کھچنا ہم نے ان کو جو ہے نا وہ سیڈیوں پہ چڑھا دیا بعد میں ان سے کینسلی ہے ان کو اور اس کے بعد اس کا کوئی مستقبل نہیں بنا تو ہماری تو پوزیشن یہا ہمارا وزیراعظم تو ہلوی نہیں سکتا پھر ہمارے لوگوں نے پاکستان میں کہنا چروع کر دیا اور پائیدان یہ سٹریٹیجک پیشنس ہے یہ سٹریٹیجک پیشنس ہے جو ہم کر رہے ہیں خموشی ہے یہ صبر کی جو ہے نا ہم ایک اور بڑے گول کے لیے صبر اس کو کر رہے ہیں so that's where we stand ہم نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو عمران خان صاحب نے اور پھر ہوا کیا کہ انڈیا کے کہنے پہ they always supported انڈیا on this کشمیل کسی مسلم دنیا نے ماری نہیں سنی مسلم دنیا کے ہر جگہ جب اپنی عزت خود کلیم کرنی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے so ہمیں دوبارہ اس کو دیکھنا ہے کہ how we have to reclaim our respect how we have to maximize our national interest within مسلم وڑ کیوں نائجیریہ اور انڈونیشیا کو سعودیز لے کے جاتے ہیں اور کیوں پاکستان کو نہیں لے کے جاتے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان نے انہی کو گالو نہیں ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا زیادہ انٹرنیشنل لائول پہ آپ ہی لیڈرشپ کلیم کر لیں یہ مسلم دنیا میں so انہیں صرف سنب کیا ہے سعودیز نے پاکستان کو سنب کیا ہے otherwise why won't are the انڈونیشنس Arabs نائجیریان کوئی عرب ہیں کیا ان کی significance بنتی ہے لیکن جس ہمیں صرف جسے پنجابی کہنے ہیں اوقات دستان آس دے کے توڑی یہ نہیں اوقات اور ذہنی بات ہے ہمارا کو political waste تو نہیں ہے ہمیں تو کسی نے consult بھی نہیں کیا سوائے میرا خیال ہے تو دوستوں سعودیز نے اور ادر مسلم دیسوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی مدرسہ چھاپ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں کیونکہ وہ صرف آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ دیکھا ہوگا وہ دوستوں ہمیں سب مارنے پیٹنے کی جہاد کی تو یہ کر دیں گے جو گیر اسلام ان کو جمردستی convert کر دیں گے اسلام بنا دیں گے یہ ساری باتیں کرتے جو مدرسہ چھاپ ہوتے اور دوستوں جو پڑھے لکھے کوئی بھی community کے لوگوں چاہے وہ مسلمی ہو ہندوی ہو کوئی بھی ہو جو پڑھا لکھا بریکتی ہوگا وہ ان سبھی باتوں کو like نہیں کرے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے سعودی اسی لیے دھیرے دھیرے ہر جگہ سے پاکستان کو بائیکارڈ کر رہے اور دوستوں اگر مسلم دنیا میں کسی کو سعودیز میں بائیکارڈ کر دیا تو آپ لوگ سمجھ لو پھر اس کو کوئی مسلم دنیا سہارہ نہیں دیتا اگر ایک بار پاکستان کو سعودیز نے باہر کر دیا ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو نہ UAE دے گا نہ قطر دے گا نہ اومان دے گا نہ ملیسیا دے گا نہ انڈونیسیا دے گا پھر ان کا ساتھ کوئی نہیں دے گا اگر ایک بار سعودیز کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ دوستوں سین ہے ہمیشہ آپ نے آپ کو یہ جہاد مار پیٹ کاٹو مسلم ہو تو اسے ختم کر دو یا اسلام میں کنگٹ کر دو اب یہ ساری باتیں رہ گئیں یا پڑھائی لکھائیں بھی کچھ سننا ہے تمہیں یا کرنا ہے لیکن دوستوں خیر ان کی یہی عادت ہے اور آج سے نہیں جب سے یہ بنے تب ہی سے یہی اوقات ہے ان کی پیسے اسے بھیگ پہ چلر پہ یہ لوگ پلتے رہے اور وہی ہے کہ جب چلر دینے والا ان سے مو موڑ لے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں تلوے چاٹیں گے اب ایک ایک دیس کی آپ لوگ دیکھنا تلوے چاٹتے ہوئے نجر آئیں گے اور بھائی یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو بھارت میں رہ کے بھارت کو گالی دیتے اور بولتے پاکستان بہت اچھا ہے تو اب اگر پاکستان میں جاؤ گے نا تو ہاٹے دال کی قیمت پتا چل جائے اور خیر پاکستان جاؤ گے جنہ واپس آگے یہ بھروسہ بھی نہیں ہے کیونکہ تی ٹی پی اور کئی طریقے کے گروپ بھی سکریے تو اس لیے جس دیس میں رہ رہے ہو اٹلیسٹ اس کی تو برائی نہ کرو آئی اوپ یہ ویڈو آپ کو اچھا لگاؤ جڑے ہیں ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنواز جائے کھل کے چیزے سامنے آتی جارہی ہیں وقت کے ساتھ کہ کیا تعلقات ہیں ہمارے سعودی عرب سے کیا تعلقات ہیں ہمارے عرب دنیا سے کیا تعلقات ہیں ہمارے مسلم دنیا سے بہت خوبصورت بات کی بھائی نے کہ ہم تو انڈیا سے اور دوسری گنٹریز سے بلکہ اچھے کیا تھے یوں سمجھ لیں کہ شاید ہمیں ہی ایک چشمہ پینا دیا گیا تھا شاید اب ہمیں حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ یہ تعلقات ہیں وہ تو ہماری بکس میں اور یہ اور وہ سعودی عرب بھائی ترکی ہمارا بھائی چائنا ہمارا بھائی فلانا ہمارا بھائی یہ ہے وہ ہے اسلامی کنٹری اسلامی ملک اسلامی قلعہ پاکستان اسلامی دنیا کا لیڈر پاکستان یہ وہ پاکستان کی ہی وجہ سے سعودی عرب چلتا ہے سعودی عرب کی فوج نہیں ہے ہماری وجہ سے سعودی عرب کو سیفٹی ہے یہ ہے جو چیزیں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں جو ہر پاکستانی ابھی تک سمجھتا ہے تو حقیقت یہ نہیں ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ کیا عزت کیا اہمیت کیا رسپیکٹ پاکستان کی اب عرب کنٹریز میں ہے خاص طور پر سعودی عرب میں آنے والے وقت میں لوگوں کو بھی نکال دیا جائے گا مجھے لگتا ہے نکالا بھی جا رہا ہے جو وہاں پہ لیبر طبقہ شاید کام کر رہے ہیں اپر لیویل پہ شاید پاکستانیوں کو اب ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب جو انٹرویو دے رہے تھے کہ جہاد اور یہ وہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے الگ طبقے کے لوگیں اتنی تنگ سوچ ہمیں سائنس چاہیے یہ نہیں صاف کہہ رہے ہیں اب آپ ترقی کیسے کریں گے اب ایجوکیشن کے بغیر ترقی کیسے کریں گے آج جو مضامل بھائی ان سے پوچھ رہے تھے ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ سائنس کے بغیر آج ہمارا یہ حال ہے آج ہمارے ملک کی کنڈیشن خراب ہے تو اگر ہم ترقی نہیں کریں گے اگر ہم چیزیں ایجاد نہیں کریں گے اگر ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے بے شک آپ مذہب کو اپنائیں عبادت کریں جو کرنا ہے کریں ساتھ ساتھ ایجوکیشن آپ کو کاٹ رہی ہے ایجوکیشن سے آپ ترقی کرتے ہیں آپ کے آنے والی نسلیں آپ کا ملک کرو کرتا ہے کیا وہ غلط ہے کیا وہ مطبق ایک ناجائز چیز ہے مطلب کہہ رہا ہے ہمیں سائنس چاہیے ہی نہیں مطلب بچے بھی نہیں ہیں نوجوان اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے ہیں ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ ترقی ہے تو سب کچھ ہے ترقی ہے تو آپ کے دین میں بھی ترقی ہے اگر آپ پیسہ کماتے ہیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو آپ اپنے مسجدوں کو بہت اچھا کر سکتے ہو مسجدوں میں سپیکر لگے ہوئے ہیں مائک لگے ہوئے ہیں لائٹنگ لگے ہوئے ہیں وہ سائنس ہی تو ہے آپ کے مدرسے کی چھت پر جو پنکہ چل رہا ہے وہ آپ نے بنایا ہے کسی مولوی نے بنایا ہے کسی عالم نے بنایا ہے وہ سائنس ہی تو ہے آپ اگر آج آپ چشمہ پہن رہے ہیں آج آپ موبائل یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے آپ موبائل میں ہی مولویوں کے انٹرویو سن رہے ہیں مولویوں کی حدیثیں سن رہے ہیں وہ سائنس ہی تو ہے آپ سائنس کو کیسے اپنے آپ سے نکال رہے ہیں کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا کہ آپ سائنس کے بغیر تو آپ جو کھڑے ہوئے ہو میرے سامنے آپ جو انٹرویو دے رہے ہیں یہ بھی ممکن نہیں تھا آپ تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے آپ کی جو سوچ ہے مدرسوں والوں کی وہ تو پتھر کے زمانے کی سوچ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غاروں میں آگ جلا کے جانوروں کو کٹ کے اس کو کھائیں شاید پتے کھائیں گھاس کھائیں اگر ہم سائنس سے بلکل دور چلے جاتے ہیں سائنس سے کٹ کے تو دکھا دیں مجھے آپ آپ کہہ رہے ہیں یار سائنس کہ بغیر ہی ہم صحیح ہیں اور ہم جہاد اور یہ وہ میرے مالک کیا بنے گا ایسے لوگوں کا کیا انڈ ہونا ہے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے یقین کریں بس بہتی 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 دبی ہوئی سوچے لوگوں کی دعا کی جا سکتی ہے دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ